آج ہم شروع کر رہے ہیں کلاس نائنٹ کی سائنس کا پہلا چیپٹر ہمارے آس پاس کے پدارت کا پہلا باقی ان ویڈیو کے ساتھ آپ اپنے انسیالٹی بک کو بھی پولو کریں ان کا دن کریں حتاؤس میں بھی جو بھی کسی بھی پرکار کی کوئی سمجھا ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں تو شروع کرتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کے پدارت میں جو چیپٹر اس میں پہلا ہی چیز آتا ہے ایک ہی پدارت ہے کیا ہمیں پدارت کے بارے میں پڑھنا پڑھیں گے تو ہمیں پہلے پتا ہونا چاہیے کہ پدارت ہے کیا تو پہلا ہی ٹوپک ہو گیا ہمارا پدارت کیا ہے پدارت کیا ہے یہ دیکھیں تو پدارت ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں جیسے اوچ ہے مارکر ہے چوک ہے یہ سب ایک پدارت ان میں کیا سمانتا ہے کیا گون ہے جسے امپادارت کی ڈیفنیسی ویو اسٹو جو ستان گیر تھی جو بھی چیز ہے یہ بورڈ ہے کچھ ستان گیر ہے ساتھ اس کا کچھ دروے مان ہے یعنی اس کا کچھ بار ہے بار ہے الگ چیز ہے دروے مان الگ ہے لیکن کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کچھ ماس ہے دروے مان ہے ساتھ ہی یہ کچھ آئیتن بھی ہے اس کا اور اسی ہم چھو سکتے ہیں سپرس کر سکتے ہیں اور محسوس بھی کر سکتے ہیں کہ یہ لیک بورڈ ہے تو یہ ہو گئی پدات کی ڈیفنیسی ہنی ویو اسٹو یا پین ویو اسٹو جسے جسے سپرس اور محسوس کیا جا سکتا ہے محسوس یا جا سکتا ہے جو ستان گیرتی ہے ستان کیا کرتی ہے گیرتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ستان گیرنے کے ساتھ جس کا کیا ہوتا ہے دروے مان ہوتا ہے دروے مان ہوتا ہے اور آیتن بھی اور کیا ہے آیتن ہوتا ہے ہے اس سے کیا کرتے ہیں پدات کہتے ہیں پدات یہ تو پدات دیفنیسی ہو گئی ہے بس تو یا پین یا نکائی جسے ہم سپرس یا محسوس کر سکتے ہیں ستان گیر سکتے ہیں ستان بھی ہوتا ہے ستان بھی گیرتی ہے اور جس کا دروے مان اور آیتن ہوتا ہے اب پدات کا دوسرا نام ہے انگلیس میں کہتے ہیں میٹر اور اس کو کیا کہتے ہیں دروے یہ بھی پدات دروے دروے اور پدات ایک ہی چیز ہے اور ایک یہ دروے یہ الگ ہے یہ دروے یہ دروے تو یہ اس کا ایک بھاگ ہوتا ہے آگے پڑھتے ہیں درووں کے یعنی پدات اگلا امتارت کے بارے میں جان لیا لیکن اب کیا ہے ہماری بات ان کے بہت گن درموں سے سماندین کی اس کے بھوتک گن درم کیسے ہوتے ہیں وہ دکھنے میں کیسے ہو سکتے ہیں محسوس یہ دیکھیں کیا اگلا ٹوپک ہمارا پدات کے پدات یا دروے کے بھوتک گن درم یا بھوتک سبرو یا سبرو بھوتک اگر یہ تیز گتی تیزی سے ہو تو اور یہ کن ان کن کے مد رکستان بھی ہوتا ہے تو شروع کرتے پہلا کیا ہے پردار چھوٹے 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 کن سے مل کر بنا ہوتا ہے یہ ہوئی دو نمبر کی پہلے تو یہ ہوگی پردار چھوٹے چھوٹے کنوں سے مل کر منا ہوتا ہے اور دو نمبر یہ ہوگی کہ پردار کے کن کے کن ایک دوسرے کو آکر سید کرتے ہیں کیا کرتے اکرسید آکرسید کرتے تب تو وہ ایک ساتھ ہے چھوٹے چھوٹے بندو سے منا آئیے تو اگر یہ کن ایک دوسرے کو آکرسید نہیں کریں گے تو بول چھوٹے چھوٹے کنوں میں بھکر جائے گا تین نمبر کیا ہے پردار کے کنوں کے مد دیں پردار کے کنوں کے مد دیں پردار کے کنوں کے مد دیں کیا ہوتا ہے رکستان سپیس ہوتا ہے رکستان ہوتا ہے یہ بات بہت ہی کم ہوتا ہے جسے ہم اپنی ننگ آکھوں سے نہیں دے سکتے چار نمبر گون درم ہے جو کی پدار کے کن دار کے کن دیرانتر گتی سیل ہوتے ہیں سیل ہوتے ہیں آگلہ ٹوپیق دیکھتے ہیں جو دروے ہے ان کا ڈیویڈیشن ان کا برگی کن در دروے 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 دو بھاگو میں باٹا گیا دو بھاگو میں باٹا گیا ملاوٹ کو کیا کیا ہے پانچ بھاگ مانتے ہیں جنرلی روپ سے تین ہے لیکن مکھ روپ سے اور ویژیانی پانچ بھاگ مانتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں وہ تین کون سے ہیں جو ہمارے یہ تین ہی ہمارے سلیبس میں اور باقی دو کون کون سے ہیں یہ بھی اس ویڈیو میں دیکھیں تو پہلا تو آپ نے دیکھا پہلا کیا ہے دوسرا دروے لیکویڈ تیسرا گیس یہ تین ہوں گے جو ہمارے سلیبس میں چوتھا پلازما جب ایسا مانا جاتا ہے کہ جب ویک تھی مر جاتا تو پلازما سٹیز میں چلا جاتا بعد میں اور رنتی میں وہ آئیسٹین سٹیٹ یعنی بوس آئیسٹین سٹیٹ یعنی بوس چندر سیکر بوس آئیسٹین کندر سٹیٹ یا آبستہ بوس آئیسٹین آبستہ یا بوس آئیسٹین کندن سیڈ آبستہ تو یہ بھی آبستہ ہوتی لیکن یہ دونوں ہمارے سلیبس میں ہمارے سلیبس میں ٹھوس آبستہ دروے آسطہ گہن آسطہ کیا آبستہ دروے آسطہ اور گہن آسطہ آسطہ جیسے بلیک بورڈ ہو گیا ٹھوس ہو گیا دروے پانی گہن آسطہ آسطہ یہ سب گہن تو اس باگ میں ہم نے پڑا کہ پدار کیا ہے اس کا مد پڑا کہ پدار وہ ہوتے ہیں زستان گیرتے ہیں محسوس کر سکتے آئیت ہوتا ہے دروے بانت پھر پردار کی بھوتی گند درموں کے بارے پڑا چھوٹے چھوٹے کنوں سے ملکن ہوتے ہیں ان کنوں کے مد ہوتا ہے ان کنوں کے بیچ میں رکستان ہوتا ہے ساتھ ہی یہ کن نینتر گتی شیل بھی ہوتے ہیں اس کے طریق دروے کو آورگی کن کیا دو باغوں میں سود اور ایسود میں سود جو ایک پرکار کے اویو سے منہ ہوتے ہیں وہ سود ہوتے ہیں اور اس کے دروے کی بہت اوستہ کے ادار پر مکھے روپ سے تو تین ہوتا ہے لیکن بیجان نی نی پانچ باغوں میں باٹا گیا ہے تین اوستہ کون سی مکھے اوستہ ہے ایک دوسری دروے اوستہ تیسری گیس اوستہ چوتھی پلازمہ پانچ میں بہت سایش اوستہ کٹھو ساستہ کون کون سے گون درم ہوتے ہیں ساتھ ہی ہم اگلے ویڈیو میں گین ساستہ دروے اوستہ کے بارے میں پڑھیں گے اگر آپ کو ان ٹوپکوں میں جو اب تک ہوئے ہیں ان میں کسی برکار کی کوئی دکت ہو تو ہمیں ضرور بتائیں کمنٹ کر کے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو فریز کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو پہلے بہت مل سکر